اے گائز میرا نام ہے روحیت اور دنیا تیجی سے بدل رہی ہے انسان کی جندگی میں جتنے بدلاؤ سو سالوں میں نہیں ہوئے ہوں گے اس سے ادھیک بدلاؤ پچھلے بیس سالوں میں ہو گئے اور جتنے بدلاؤ پچھلے بیس سالوں میں نہیں ہوئے اس سے ادھیک بدلاؤ آنے والے ساتھ سے آٹھ سالوں میں ہو جائیں گے اور اس کا ایک ہی قارن ہے تیکنولوجی آج ہماری تیکنولوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم کئی کلومیٹر کی دوری سیکنڈر میں تیہ کر سکتے ہیں اگر یقین نہیں ہوتا تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کے لاشت تک آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ نیو تیکنولوجی کے بارے میں بتائیں گے جو ہماری زندگی کو پوری طرق سے بدل دے گا تو چلیے آپ کو زیادہ بورٹ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں 3D پرنٹنگ 3D پرنٹنگ ورطمان سمیہ کی سکتے شاندار ٹیکنولوجی میں سے ایک ہے 3D پرنٹنگ ہمارے ڈیجٹل ڈیوائس کو دھو سواسطوک پروڈکٹ میں پرنٹ کر دیتی ہے جیسے آپ نے شکالہ کا بوم بوم میں دیکھا ہوگا 3D پرنٹنگ آنے والے سمیہ میں دنیا میں گجب کا بدلاؤ لائے گا کیونکہ اس کا اپیوگ ہمارے جیون کے لگوگ ہر شیطر میں ہوگا ابھی تک 3D پرنٹنگ کا اپیو سائیکل سے لے کر ہوای جہاچ کے پارس، کھلونے، میٹل کی بسطوعیں، مانو انگ، مکان اور کئی ترقی بسطوعوں میں ہوا ہے سیلف ڈرائیونگ کار گوگل اور فورٹ سہیت کئی بڑی کمپنیاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سورس سے سیلف ڈرائیونگ کار نقصد کر رہی ہیں سیلف ڈرائیونگ کار میں انپوٹ ویڈیو کیمرے سے دیا جاتا ہے اور کار کے الگ الگ حصوں میں کنٹرولنگ کے لیے سینسر لگے ہوئے ہوتے ہیں سیلف ڈرائیونگ کاروں سے سڑک درگٹناوں میں کمی آئے گی کیونکہ ان کاروں میں لگے سینسر اور انہیں ٹیکنولوجی اتنی شاندار ہے کہ درگٹناوں کی سمبھاؤنہ نا کے برابر ہو جاتی ہے کئی بڑی کمپنیوں نے سیلف ڈرائیونگ کار بنا بھی لیے لیکن ابھی اس ٹیکنولوجی کا ویہواریک روپ سے اپیوگ ہونے میں کچھ سال لگ سکتے ہیں ایئر ٹیکسی بیل ہیلکوپٹر آپ نے کئی نہ کئی اڑنے والی بائک کے بارے میں تو جرور سنا ہوگا نئے سال میں سے ایک قدم آگے آپ کو اڑنے والی ٹیکسی بھی دیکھنا کو مل سکتی ہے ہیلکوپٹر بنانے والی کمپنی بیل ایئر ٹیکسی کا پروٹوٹائپ بھی تیار کر چکی ہے امید ہے کہ جلدی وہ اسے لانچ بھی کر دیں گی اسے ایئر ٹیکسی میں چار سے پانچ لوگ بیٹھ سکتے ہیں یہ آپ کو دو سو اکتالیس کلومیٹر دوری تک پہنچا بھی سکتا ہے سب سونک ٹرانسپورٹیشن ہائیپر لپ ویگانک ٹرانسپورٹ کے شیطر میں ایک خاص ترقی کی ٹیکنولوجی ہائیپر لپ فکسیت ہو رہی ہے راکٹ جیسی دکھنے والی یہ ٹرین ویکیم سسٹم سے گجر کر بولٹ ٹرین سے تین گنا اسے سمپلک ٹوٹنے خراب موسم اور بھوکم کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا دوزار بیس تک پہلی ہائیپر لپ توڑنے کی آشنکہ ہے جس سے ٹرانسپورٹ میں ایک بڑا بدلہ ہوگا ایسے رو بوٹ جو اب تک ہم نے صرف فلموں میں دیکھے ہیں وہ اب ریل میں دیکھنے کو ملیں گے ویگانک نیرمتر روپ سے رو بوٹ میں آرٹیفیسل انٹیلیجنس کو وکشت کرنے میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ ویگان ابھی تک انسانوں جیسی سمجھ رکھنے والے رو بوٹس بنانے کے آس پاس بھی نہیں ہیں لیکن کئی کام رو بوٹس انسان سے بہتر اور جلدی کرتے ہیں ان کا اپیوہ، آپریشن، ہانکارک پدارت والی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے رو بوٹس آنے والے سمجھ میں ہمارا کام بہت زیادہ آسان کر دیں گے جس طرح کچھ سالے پہلے کیمپیوٹر نے ہمارے کارے کرنے کے طریقے کو بدل دیا تھا ویسے ہی رو بوٹس بھی ہمارے کارے کرنے کے طریقے کو بدل دیں گے برین کنٹرولیٹ کمپیوٹر اس ٹکنولوجی کا عدیش سے انسان کے دماغ کے دوارہ کمپیوٹر اور انہیں ڈوائزز کو کام کروانا ہے حالانکہ ابھی صرف کچھ ہی کام اس پر ہوا ہے لیکن بھوشے میں آپ دماغ کی چیزی سے کمپیوٹر پر کام کر پائیں گے کچھ کمپیوٹر نے انسان کے دماغ کو پڑھ کر کارے کرنے والی کچھ ڈوائزز بنا بھی دی ہے سپیس ٹریپ ابھی تک پوری دنیا میں قریب پانچ سو پچاس لوگی انترکش کی یاترہ کر پائے ہیں لیکن وارجن گلیپٹک کمپنی آپ لوگوں کو انترکش کی یاترہ کروانے کے مشن پر کام کر رہی ہے اور اس کے لیے ویشیش پرکار کا سپیس ٹریپ ڈیزائن کیا جا رہا ہے اگلے چار سے پانچ سالوں میں پہلا کرمیشیل سپیس فلائٹ بھیجی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالی میں امریکہ انترکش ایجنسی ناسا نے بھی انترکش میں جانے کے اچھک لوگوں سے آویدن منگوائے تھے اس میں سے کچھ چنے گئے لوگوں کو انترکش کی ٹریپ کروائی جائے گی ساتھی کچھ کمپنیوں نے دوزار تیس تک انترکش میں ہوتل اور مانب بستیاں بنانے کی دشاں میں کام کر رہی ہے تو گائز آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا آنے والا فیوچر ٹیکنالوجی کے چھتر میں کیسا ہوگا اور ان میں سے آپ کو کونسی ٹیکنالوجی پسند آئی ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور اسی طرح کی مشٹیرس اور سائنس ہے جو کسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل جرور سبسکرائب کیلئے گا ملتے ہیں کسی نیکس اپیسوڈ میں جب تک کے لیے جہند